بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین کرام ہمارا آج کا موضوع شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ شیطانی وسوسوں کو آپ ہمیشہ کیلئے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وسوسیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور انہی کو آتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو جب تک شیطان ہے اور جب تک آپ کا یہ ایمان ہے تب تک شیطان آپ کو ستائے گا لیکن آپ ان وسوسوں سے دور رہنے کی تدبیریں کر سکتے ہیں اور ان سے بچ سکتے ہیں کیسے اللہ سے بات کریں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس لئے شیطان ہمارے دل میں وسوسیں ڈالتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے شیطانی وسوسیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں اب شیطان کو کیا ضرورت پڑی کہ کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی شیطان تو اسی پر محنت کرے گا جو کہ سیدھی رہا پہ ہے اس لئے وسوسوں سے بچنے کے لئے سب سے ضروری ہے اللہ سے بات کرنا اللہ کے لئے اور اپنے لئے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لئے دعا کرتے ہیں ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لئے بھی دعا کیا کریں اور کوشش کریں کہ ان دعاوں کو یاد کھل لیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی گھر سے کیا ہے اور وہ دعائیں کون سی ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 255 آیت القرصی جس کا تجربہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ انگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا اہادہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے اس کی کرسی کی وسط نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ البکرہ ہے اس سورہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت القرصی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس نے سورہ مومن کی ابتدائی تین آیات اور آیت القرصی صبح ہی بیدار ہونے کے بعد پڑی تو ان دونوں کے ذریعے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جس نے ان دونوں کو شام ہوتے ہی پڑا تو ان کے ذریعے اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی آیت القرصی قرآن کی سب سے طاقت پر دعا ہے آیت القرصی کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ایک آیت القرصی کی تلاوت انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے نمبر دو صبح صویرے فجر کی نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والا رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور شام کو آیت القرصی پڑھنے والا اگلے دن کی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے نمبر تھری جو شخص ہر فرض دماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی نمبر فور جس گھر میں آیت القرصی پڑھ ہی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے نمبر فائیو آیت القرصی پڑھنے والے کے لیے اس کی موت آسان کر دی جاتی ہے اسی طرح سور ناس اور سور فلک کی بھی بہت فضیلت ہے یہ انسان کو بیماری سے شفایاب کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے اور ان میں سور فلک اور سور ناس پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے اور پھر ان ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکتا تھا پورے جسم پر پھیرتے یہ انسان کو بری نظر اور بری پناہ گاہ سے بچاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسان کی نظرِ بد سے پناہ مانگا کرتے یہاں تک کہ سور ناس اور سور فلک نازل ہوئیں جب یہ سورتیں نازل کی گئیں تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا یہ سورتیں انسان کو وسوسوں سے نجات دلاتی ہیں سور بکرہ یہ سورہ انسان کو ہر طرح کی آفت سے بچاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور بکرہ کی دو آیتیں ایسی ہیں آخری دو آیات جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں یہ سورہ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب کی دو آیتیں نازل کی اور انہی دو آیتوں پر سورہ البکرہ کو ختم کیا جس گھر میں یہ دو آیتیں مسلسل تین رات تک پڑھی جائیں گے ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے وسوسے شیطان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں اور یہ سرگوشیاں تب تک جاری رہنی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں کیونکہ اللہ نے ابلیس کو جب اپنے در سے بے دخل کیا تھا تب اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی محلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ان کی آخری سانس تک بہکاتا اور بھٹکاتا رہوں گا سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وسوسے ہمیشہ ختم ہو جائیں ہاں لیکن انہیں ہم کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں دعائیں کریں اور دعا میں یہ صورتیں لازمی پڑھیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کھلتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں تو جب بھی کوئی برا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو فوراں یہ دعائیں پڑھ لیں یاد رکھیں اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے نماز کی پبندی کریں نماز انسان کی روح کو رینیو کر دیتی ہے اور نماز ہر انسان کو ہر طرح کی برائے سے روکتی ہے پھر وہ برائی جسمانی ہو یا روحانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے کچھ وسوسے ہمیں ہماری موت کو لے کر آتے ہیں جیسا کہ ہمیں ہر وقت موت کا خوف رہے اور ذرا سی تکلیف پر موت کا ڈر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ رات کو آنکھ بند کرنا مشکل لگے یا یہ سوچ کر آنکھ بند کر لے جائے کہ آنکھ کھلے گی نہیں کچھ پتہ نہیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زندی اور موت ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں جب اللہ حکم دیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز انہیں روک نہیں سکتی تم جہاں ہو کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی تم مضبوط کلوں میں ہی کیوں نہ ہو تو موت سے نہیں نارہ کریں کیونکہ موت ہی ہماری حقیقت ہے بلکہ جب موت کا خیال آئے تو اللہ سے اپنی ہسانی کی اور گناہوں سے وقشش کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ علی عمران آیت نمبر ون نائنٹی تری ہم ایمان لائے یا الہی اب تو ہمارے گناہ معفرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر اگر کسی کام کو لے کر کوئی وسوسہ ستائے کہ فلانا کام پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یا فلانا کام خراب ہو گیا تو اللہ پر بروسہ رکھیں اللہ پر اعتماد کریں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچائے جیسا کہ سورہ علی عمران آیت نمبر ون فیفٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلَ لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں بے شک اللہ تعالیٰ توقع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام کیسے ہوگا پھر یہ کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اپنی کاموں کا سوچ کر پریشان نہ ہوا کریں بس کوشش کیا کریں اور باقی اللہ کے سپورد کر دیا کریں بے شک آپ کا رب بڑا دانہ اور حکمت والا ہے جب آپ مخلص ہو کر کوشش کریں گے اور اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے وسوسوں سے بچنے کی دعا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 97 وَكُلْ رَبِّ عَوْزْ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں موسیقی موسیقی